محمد بلال شیخ یوٹیوب چینل موجود ہے واسف کے فارم ہاؤس پہ واسف کے ڈیرے پہ تو بہت سے معاشرے پہ پرندی بھی ہیں تو واسف اپنے پرندے سے بھی دکھائے گا اور فارم ہاؤس کی پورے کی سیل بھی کروائے گا تو ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ تفتہ ادھر کھڑے ہیں تو اگر کامرامین آپ کو دکھا سکیں اور آگے جلتے ہیں بھائی آئے آگے یہ جی ایک نیاب قسم کی جنہیں ہم پنجابی زمان میں کہتے ہیں کہ یہ چڑی ہیں یہ ایک نیاب قسم کی چڑی ہیں اور آگے آتے جائیں تو بھائی آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ چکور ہے یہ چکور کا جوڑا ہے یہ ہمارے پاکستان کا ایک قومی بارٹ بھی ہے یہ پاکستان کا ایک قومی بارٹ بھی ہے جسے چکور کہتے ہیں اور ایک جوڑا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ چاند تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاند تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی اڑان کرنی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چاند تک جا سکے آگے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں اس میں ستر وغیرہ کھڑے آجا ہے نہیں آجا یہاں پہ ستر وغیرہ کھڑے ہیں جی یہاں پہ کالا تتر ہے جی اس کے اندر اور یہاں پہ ہی اسکیلیاں کونسا جی یہ لاو بالد ہے آپ نے نام سنو گا لاو بالد ہے اگر آپ کو نظر آسکیں کیونکہ انہر ہوگے کافی یہ پین قسموں کی اتنا ایجی ہے آگے آجا ہی تو کامرمین دکھائے تو ادھر بھی لاو بالد ہے آگے یہ ہیں کابٹن یہ ہے کپٹن یہ کپٹن یہ کپٹن یہ ا genuine جانتا ہے این کپٹن یہ کپٹن پر ہے اور ان کے سار پرvirا خیلیٰ ہے یہ ہے کپٹن اور کہ آپ کو نظر آرہے ہے ان کو نظر آر آرہ ہے جی کیا بات ہے جی یہ خiani پیسڈ ہے یہ خاند طلب ہے جی وہ گھر ہےколькуam مت possoتاہر ہے ان کی جو لیکو تار ہوتی ہے وہ کوورکٹر کر دوسری آجا ہے اور یہاں اسٹریلین پیرٹ ہیں یہ اچھی فیڈٹ کی دوسری قسم ہے وہ تھوڑی اچھی لاغ رہی تھی یہ اور قسم ہے وہ زیادہ پیاری ہے میرے حیال مرحبی اور یہ اسٹریلین پیرٹ ہیں اگر آپ دیکھ سکیں دو یہ سب سارے اسٹریلین پیرٹ ہیں اگر کیمرا مین آپ کو دکھا سکے تو ان کو دکھائیے جی خل دکھا جا بھی آبی جی اگر آپ کو دکھا سکے یہ مور ہے یہ مور ہے کامیرمین اگر آپ ان کو دکھائیں تو یہ تین جوڑے موروں کے اور یہ اور جی مور ہے وہ ایڈل سے آپ دیکھ سکے تو یہ کچھ اور قسم کے مور ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اور کامیرمین دکھا سکے یہ جو مور ہے یہ جو بھی نکلے اس نے اپنے سائے پر ہرا دی ہے اب ان میں پر اگائے گا تو پھر یہ آگے آجیں کامیرمین یہ اور جی ایک قسم کے مور ہے اگر آپ کو کامیرمین دکھا سکے یہ تین قسموں کے مور ہیں یہ تین الگ الگ قسموں کے مور ہیں اور یہ جی بہت ایک خوبصورت جہنوار ہے اور یہ جی کبوتر کھڑے ہیں یہ کبوتر ہے لکے کبوتر ہے اس میں لکے بھی ہیں اور وہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ ان کو شملہ کبوتر کا آجاتے ہیں ہاں شملہ کبوتر اور لکے کبوتر فینسی کبوتر بھی ہیں اس کے اندر اور ایک کبوتر ہوتا ہے جس کے نام جو مطلب کہ جب ساس لیتا ہے تو اس جگہ پہ وہ بیلون تیب بن جاتے ہیں تو وہ بھی کبوتر رہے ہیں وہ کبوتر اندر بیچے ہیں تو انہوں نے کامرومین آپ ادھر آجائیں تو ادھر سے صحیح ان کو یہ نظر آئے گا تو اس کے بعد میں بتائیں جی یہ کیا چیز ہے یہ مرغابی ہے یہ بتخ کی ایک قسم ہے اچھا یہ جی مرغابی ہے اور یہ بتخ کی ایک قسم ہے نیچی کامرہ کامرہ بھائی وہ کونجے ہوتی ہیں یہ زیادہ اکثر جو ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ ملکی یہ اڑ کر اپنی ایلک جگہ جہاں پہ ان کو اچھا رکھتا ہے کہ ہم وہاں پہ جاکی انڈے دیتے ہیں انڈے دیتے ہیں اورنہ یہ کبھی بھی کیج میں نہیں دیتے ہیں جہاں پر ان کی مرضی ہوگی اس جگہ پر انڈے دے گی آپ انہیں مجبور نہیں کہا سکتے ہیں کہ ایتھ ہی انڈے دے گی ایتھے دینے بھی نہیں ہیں یہ بتخو کے لئے یہ بتخو کے لئے یہ بتخو کے لئے ایک سنگ پول بنا تھا جو ابھی برقرار ہے اب اس کا پانی چینج ہونے والا ہے تو آگے ٹینکیاں پڑی ہیں ایدھر آجائیں اور یہ ان کے فارم کا لوگ ہے اور یہ ان کے فارم کا لوگ ہے ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے آکے انڈ کیا ہے تو ایدھر لائٹ کا مسئلہ تھا امید کرتا ہم آپ کو لائٹ صحیح نظر آ رہی ہوگی تو ایک یہ پورا فارم کا لوگ ہے گھوڑی والی شیڈ پہ آگئی ہیں تو اس جنے دیکھتے ہیں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ گائیں بیسے کا وڑا ہے اور گھوڑی وغیرہ بھی ہے تو چلی آپ کو اس جگہ کبھی ویزر پر آسکے ہیں ہم ایدھر پہنچ چکے ہیں کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بچے ہیں بچے ہیں چھوٹے گائیں ہیں یہاں پہ یہ دوٹین گائیں ہیں یہ چار بیسے ہیں یہ چار بیسے اور بیسے اس کے امپٹھے کھانے مشروب ہیں اور تھوڑی تھوڑی ساتھ نائیاں نائیاں بھی کھا رہی ہیں اور یہ اس کا بچہ پیدا ہوگی ہے یہ بھی بلکل نیو بارن بیبی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بس یہی آپ کیا دیا ہے آگے آجیں اور یہ بھی نیو بارن ہے بلکل اور یار اس کے بارک صاحب ہم یہ گھوڑی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا پیار اور محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور اس کا آپ کے ساتھ بھی اس گھوڑی کے بارے میں کچھ بتائیں شاہدین کو انچوں ذرا بولی ہے یہ مشکن کلر اس کا بہت ہے اور یہ دیسی بریڈ ہے یہ دیسی بریڈ ہے اور یہ مشکن کلر کی گھوڑی ہے اور اس کا نام ہم لوگوں نے بختوں رکھے جس طرح بخت والی ہے کہ ہوگی ہے یہ بختوں والی گھوڑی ہے یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام بھی بختوں رکھ بھی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پھور سے لائٹ ڈیم ہوگی تھی ہم لیٹ آئے ہیں لیکن امید کرتا ہوں آپ کو آج بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور واسی بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض درسول نے غور سے یہ میرا بھی اچینل ہے جو کہ میں نے ابھی شروع کیا ہے جس کا نام واسی بلوگ ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں میں نے ابھی ایک ویڈیو لگائی ہے اپنے قضان کی بھڑے کے بارے میں اور اب انشاءاللہ میں آپ کو فارم کی ہاتھ ایک ایک جانور پہ ایک ایک بلوگ آپ کو آتی رہی کمپلیٹ جیسے واسی نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بہت اچھا چینل ہے واسی بلوگ کے نام پہ تو جا آپ کو اسے وزٹ کریں سپورٹ کریں سبسکرائب کریں جس طرح مجھے سبسکرائب کیا اور سپورٹ کیا ہے بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی آگئے ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بولنا اور دعاوں میں ہم دو بھائیوں کو یاد رکھی گا اللہ حافظ